بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک اوپر سے پتھر کی ایک چٹھان سر کے قریب آ پہنچی انہوں نے ذکر اللہ شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئے پھر خوفناک شیر اور دھرندے ظاہر ہونے لگے مگر وہ بزرگ نہ گبرائے اور ذکر اللہ میں لگے رہے جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سام پھاؤں سے لپٹ گیا یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا جب وہ سجدے کا ارادہ فرماتے وہ چہرے سے لپٹ جاتا سجدے کیلئے سر جکھاتے وہ لقمہ بنانے کے لیے جائز سجدہ پر مو کھول دیتا مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا یہ ساری حرکتیں میں نے ہی کی ہیں میں آپ کی حمد و حسلے سے بہت متاثر ہوا ہوں لہٰذا میں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا مہربانی پرما کر مجھ سے دوستی کر لیجئے اس اسرائیلی وزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکھام بناتے ہوئے فرمایا تو نے مجھے ڈھرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں نہیں ڈرہا میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا شیطان بولا اچھا اپنے اہل و آیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی فرمایا مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں شیطان نے کہا پھر یہ پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں فرمایا ہاں یہ بتا دے شیطان بولا میرے تین جال ہیں ایک بخل دو غصہ اور تین نشہ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا جب کسی پر بخل کا جال پینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں علج کر رہ جاتا ہے اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق و واجبہ یعنی زکاة وغیرہ میں بھی خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور گناہوں کے دلدل میں اتھر جاتا ہے جب کسی پر غصہ کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گھیند کو پینکتے اور اچھالتے ہیں میں اس غسیلے شخص کو شیعتین کی جماعت میں اسی طرح پینکتا اور اچھالتا ہوں غصے والا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہوں میں اس سے مایوس نہیں ہوتا مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تھبا ہو جائے گی رہا نشا تو میرے اس جال کا شکار یعنی کسی نشے میں دوت شخص اس کو تمہیں بکری کی طرح کھان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پیرتا ہوں اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند اس لئے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا خیدی نہ بنے اور کہیں عمل ضائع نہ کر بیٹھے اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور تمام صغیر اور قبیرہ گناہوں سے بچائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں شکریہ